ہیں کیش کہاں ہیں کیش شب کو ہیلو کر دو ہیلو کر دو الجون ہیلو کیا ہوتا ہے سٹیٹ فائب کا ریال سین تو یہ ہوتا ہے بھائی ایک بات گاڑی تیار کرنے سے پہلے پلے باندھ لو کہ بہت لوگ ملیں گے تمہیں یار یہ کیا کروال یہ ہے بتا رہو ان کو نہیں سننا جب آپ کی گاڑی ریڈی ہوگی نا ایک دفعہ اور لوگ دیکھیں گے پھر کہیں گے یار یہ یا ایفون اٹھا ہے تو ایک بک تو بنا دیں یہ حال ہے پلیز فوکس اون یور گول کہ بولتے ہیں وہ بولتے رہیں گے ان کے پر کرنے کو کچھ نہیں ہے آپ اپنی چیز پر فوکس کرو اور جانے دو کبھی بھی ایسی چینجنگ نہ کروانا جو تمہارے اردگرد لوگ ان کے کہنے پر آپ کوئی چینجنگ کرواتے ہو تو میری طرف سے نہ میری یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے وہ سنسیر لوگ چاہیے جو اپنے گاڑی کے ساتھ سنسیر ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم پہلے ہم چیک کر لیں ہم خوبصورت آ رہے ہیں اسلام علیکم گائز بیک ٹو نیتر ویڈیو بیک ٹو نیتر ویڈیو بیک ٹو نیتر بلوگ سٹریٹ پائپ گاڑی میں لگوانا چاہیے نہیں نہیں بات ختم ڈیمانڈ کر رہے تھے بھائی سٹریٹ پائپ ہم نے گاڑی میں لگوانا ہے اور ہم کیا کریں ہماری گاڑیاں گھر کی یوز کے لیے بھی ہیں ڈیلی ڈریون بھی ہیں تو ڈیلی یہ ساؤنڈ برداشت کرنا مشکل ہے آپ نے لگایا ہے آپ بتائیں تو میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں گاڑی کا جو سارا تھروٹل ہوتا ہے ڈیریکٹ آ رہا ہوتا ہے ایک سٹیل کی آواز کے ساؤنڈ آتا ہے بڑی اچھی سی لگتی ہے مسٹینگ والی فیلنگ آتی ہے گاڑی کو ریز دینے کے دل کرتا ہے اب بچی چھتر مارتے ہیں کہ پتر ترہ پیٹر ہو کہاں پوکا جا رہا ہے اچھا تو بھائی سٹریٹ پائپ کی نقصان بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فائدہ تو کوئی ہے نہیں اتنے پھر بھی ایک دو فائدہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیٹس سٹرٹ تر ویڈیو تو بھائی سٹریٹ پائپ لگانے کا نقصان پہلے سن لو تم پہلے نقصان سن لو پھر تم میں سمجھ آئے گی کہ لگوانا چاہیے اچھا تو سٹریٹ پائپ پہلے آپ لگواتے ہو فری فلو لے گیا جاتے ہیں ملک مطلب گاڑی آپ کی اوپن ہو گئی ہے بڑا جو نقصان ہے وہ ہے اس کی گاڑی کی فیو لیوریج اس کے کم از کم کم از کم تین سے چار کلومیٹر کا فرق آئے گا ہی آئے گا تین سے چار کلومیٹر کا فرق آئے گا اس کا اس کو بھی فرق باتا چل جائے گا جب ہزار کا ڈلوا گیا نا ادھر سے جائے گا کینٹ اور واپسی آئے گا اس سے گاڑی کی انجن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا نہیں بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا اُلٹا آپ کے انجن کے لیے اچھا ہے یہ اسلام علیکم اسلام تو کرو چاپ بھی نہیں ہے کیش کہاں ہے کیش شب کو ہیلو کر دو ہیلو کر دو ہیلو 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 کیا ہوتا ہے سٹیٹ پائپ کا ریل سین تو یہ ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ایسے ہنڈر تک یہاں تک آتا ہے جو پکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اب اس کا فیس دیکھ رہے ہو یار اس کا سین ہے کیا بسیکلی یہ سارے سٹیٹ پائپ کا سین یہ ہے کہ آپ نے فری فلو لے کے آنا ہوتا ہے ائر کو جو اریجنل والا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں پکٹ آئیس کر دوں گا جو اریجنل ی بائی کمپلیٹ آتا ہے تو اس کے اندر پائپ تو ہوتا ہے مطلب پائپ تو ہوتا ہے بہت یہاں پہ ایک کیٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایک مفلر ہوتا ہے یہاں پہ ایک اور ہوتا ہے جو اور یعنی کہ آواز کو دبا دیتا ہے تو یہ سارا سین ہے یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو کیوں ہوتا ہے گندے ہوگی اسی پائپ کی وجہ سے یہ سارا پائپ جو ہے نا یہ بیسکلی نیچے لگ جاتا ہے اور ایک آلہ سی ساؤنڈ نکلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گاڑی کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ فری فال ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایوریج پہ تو فرق پڑتا ہے بٹ گاڑی کی انجنل کے لیے بیس چیز ہے کیونکہ گاڑی کی انجنل کو تھوڑا سا یعنی کہ گھٹن سے ازاد کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت ہی بیس چیز ہے سو نیکسٹ ٹوپک پہ آ جاتے ہیں تکسین کی بات یہ ہے آگے ایگزاوست کی تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں باہر نکال لیتا ہوں پھر آپ کو صحیح طریقہ دکھاتا ہوں جہاں تک اس کی بات ہے یہ ایگزاوست کے بلکل آگے لگتا ہے تاکہ کہیں سے لیکیس وغیرہ نہ ہو کیونکہ یہاں سے میرا یہ خراب ہو چکتا ہے تو میں نے وقت ہی چینج کروا لیا تو نیکسٹ جو ہے خیر اس کو بھی میں کوشش کروں گا ایسی ہی ویڈیو میں فکس کرتا ہوں یہ کنہاں لگتا ہے یہ بھی آپ کو بتا چلتا ہے یہ ہیں ساری چیزیں سٹریٹ پائپ اور یہ وغیرہ جترے بھی رولیں ہیں اس سارے یہ ہی ہے میں نے آگے مفلہ لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا بڑا اس کو کہتا ہے جمبو سائز اور یہ ایچ کیس اوریجنل ہے تو اس کے اندر آپ جالی بھی دیکھ سکتے ہو خیر اندھیر میں نظر نہیں آئے گا اس کی جالی آؤٹ کلاس یہ چیز بنوانی پڑتی ہے کیونکہ میں نے اوریجنل فٹنگ میں بنوانا تھا اور یہ جو کمپلیٹ سیٹ ہے نا کمپلیٹ سیٹ جو اس کو میں کہوں گا یہ بولٹ آن فٹنگ میں بولٹ آن فٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں جہاں سے گاڑی کے اوریجنل بولٹ بیٹھ رہے ہیں وہیں وہ ان کا سارا سٹرکچر بنا ہوا ہے یہ خیر اس میں انگلیوڈ نہیں ہے یہ بھی میں نے لگانا ہے گاڑی کے یہ بھی دیکھتے ہیں بہت بسنی ہے یہ گھڑ ہو گیا سمجھ آگئی یوں کی امید ہے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پر پسند آئے نا تو برائے مہربانی سسکرائب کر دیا چینل کو کیونکہ میرے ایک ہزار ہونے کو پورے نہیں آ رہے میں کیا کروں کہاں جاؤں تو یہ سیٹ اپ ہے بھائی مہربانی سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کرو جلسی نہ لکھایا کرو وہ بھی لگوا لیں گے تمہارا بھلا ہی ہو جائے گا کیا ہو جائے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ بائی بائی گوڑ بائی ٹا ٹا